نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ و من يشکر فإنما يشکر لنفسه و من کفر فإنما اللہ غنی حميد صدق اللہ مولانا العظيم سورہ لقمان پار اکیس رکور دو اور آیات نمبر بارہ ہے اس پورے رکو میں سیدنا لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے نصائح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سب سے پہلے بات اور اہم بات تو یہ ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام جمہور اہل علم مفسرین محقسین کہ رائے کے مطابق پیغمبر نہیں تا حکیم تا فقیح تا زاہد تا عابد تا اللہ کا ولی تا لیکن نبی نہیں تا اور اللہ تعالی نے عمر دراز عطا فرمایا تا ایک حبشی غلام کا حبشی تا اور نجاری تا ترکان جس کو کہتے ہیں ترکانی کا کام کرتا تھا لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کو بڑے مورو فکر سے تدبور سے سنتے تھے اور ایک دفعہ ایک مجلس میں لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے تو ایک بندہ کڑا ہوا اور پوچھا کہ آپ وہ نہیں ہے جو کچھ عرصہ قبل جنگل میں بکریہ چرہتے تھے اور آپ ہی کے ساتھ میری ملاحبات ہوئے تھے تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہوئے پھر پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسی عطا فرمایا کہ لوگوں میں آپ کا عزت ہے وقار ہے احترام ہے اکرام ہے وہ فرمایا کہ میں اللہ پر توقل میں نے اللہ پر توقل شروع کیا تمہ اور لالچ اس کو چھوڑ دیا چند آدھات کو اپنایا اور روایات میں ہے کہ جو بندہ ان دس باتوں کو اپنائے تو وہ اس ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے روایت میں ہے کہ پہلے بات اس میں یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے رزق حلال پر قناعت کرے خود بھی حلال کہیں اولاد کو بھی حلال قلائیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں نماز خشو اور خضو کے ساتھ پڑھیں اقام صلاح اقامت صلاح کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے اقامت صلاح کا معنی ہے نماز قائم کرنا اب اقامت صلاح ارکان آداب پرائز خضو خشو کے ساتھ نماز پڑھنے کا نام اقامت صلاح کہ آپ کا ظاہری ارکان و فرائز بھی درست ہو شرائط بھی درست ہو اور دل بھی آپ کی نماز اللہ کی طرف متوجہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے کچھ چیزیں باہر ہیں کچھ اندر ہیں تیرہ فرائز ہیں کچھ اندر ہیں کچھ باہر ہیں یہ جو باہر ہے نماز کے فرائز اس کو شرائط کہتے ہیں تحارت ہے کپڑوں کا پاک ہونا ہے خود پاک ہونا ہے جگہ کا پاک ہونا ہے تحارت الودن تحارت المکان اللہی یصلہ فیہ اور ایک ہے رکوع سجدہ خیران کرات یہ ارکان ہے یہ اندر تو رکن اور شرط میں یہ فرق ہے کہ شرط ما یتوقف علیہ الشیب اس پر دوسری چیز موقوف ہو لیکن وہ اس چیز کے حقیقت سے خارج ہو جیسا کہ وضو جو ہے وہ نماز میں داخل تو نہیں ہے لیکن تحارت ہے نماز کی شرائط میں سے اسی طرح ارکان رکن جو ہے وہ اندر ہوتا ہے نماز جو ہے یہ دین کا رکن ہے دین میں داخل ہے دین کا پلر ہے ستون ہے عمود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام و عماد الدین نماز دین کا ستون فمن اقامہا فقد اقامت دین ومن حدمہا فقد حدمت دین فرمایا کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو خشو اور خدو کے ساتھ پڑو ایسا نہیں ہے کہ کڑے آپ نماز میں ہیں اور آپ نے حساب کتاب شروع کیا ہے دکان کا یہ جو کہا جاتا ہے نماز بحیائی سے بندے کو روکتا ہے منکر سے روکتا ہے بلکل روکتا ہے لیکن بھئی نماز بھی نماز ہونا ہے نماز بھی تو نماز ہو نماز ہو اقامت السلاح نماز ہو خضو کے ساتھ نماز ہو خشو کے ساتھ نماز ہو توجہ ظاہرے اور قاتلے کے ساتھ حضرت الاقوان علیہ السلام کو یہ جو مقام حاصل ہوا تھا پیغمبر نہیں تھا لیکن اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں پوری امت کیلئے پہلی نصیحت یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے وَإِن قَالَ اللَّقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ وَيَا بُنِيَّ لَا تُشْرَكْ بِاللَّهِ اِنَّ شِرْكَ اللَّتُ الْمَنَا بِاللَّهِ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ شرک کا اتھقاب نہ دو شرک بہت بڑا ظلم شرک کیا ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسے کو شریک یا صحیح بنانے کا نام شرک ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسے کو شریک دلنا یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ تمام دناؤں کو معاف فرماتے ہیں لیکن شرک کو آپ نہیں کرو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے شرک کے علاقہ تمام دناؤں کو اللہ معاف فرماتے ہیں وہ اللہ کے مرضی ہے جس سے معاف کرو وعدد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت یہ کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ والدین کی شکریہ کی بات کی دوسری نصیحت یہ کی کہ وہ سینل انسانا بھی والدے ہیں حملت ہیں اپنی ماں کا باپ کا خیال رکھو جس نے نو مہینے اپنے شکم اپنے پیٹ پر بچے کو تکلیف در تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ پھر اس کو کیا کہتے ہیں دودھ بلایا بچے کو کیا پتا تھا بچے کے ہر قسم کی حفاظت کی بچے کو بخار ہے تو ماں کو نین نہیں آتا فرمائے کہ والدین کا خیال ہے والدین کی عزت کرو ہاں وَإِن جَا هَدَاكَ لِتُشْرَكَ بِهِ اگر وہ آپ کو شرق پر مجبور کرے فلا تتہو اقائد نظریات کے معاملے میں والدین کی اتباہ مک کرو اللہ کی حکمات لیکن وسائل وہاں في الدنیا دنیاوی معاملہ وسائل وہاں في الدنیا معروفہ بات خدا نخواستہ مشرق بھی ہے لیکن دنیاوی معاملات میں اس کی خدمت کرنا یہاں پر فرد مشرق ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اس کی خدمت کریں گے مشرق ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو احترام کریں گے شرق اختیار مت کرو اس کی اطاعت نہ کرو لیکن آپ ان کے بیٹے ہیں ان کا لختی جگر ہیں آج کل کی جوان کو کہتے ہیں کہ میرا باگ ٹیٹ نہیں ہے بھائی مشرق تو نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے ایک بندے نے کہا اور آدھا فلیرامان کو کہ ہماری جلاس بھی پر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ٹھوڑا سخت ہے اور اس کا مقابلہ بھی سخت لوگوں کے ساتھ ہے ایک بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا جلالی ہوں موسیٰ علیہ السلام سے پہتے ہیں جلالی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جس نے اسرائیل علیہ السلام کی بھی تپڑ لگایا تھا کہ تم میرا موقع تھا اور ایک بندہ بہت بڑا کافر ہو جائے تو فرعون سے بڑا کافر جس نے انا ربکم العالی کا دعویٰ کیا تھا لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جاتھ اللہ کا حکم کیا ہے بات کرنے ہیں حصے کرنے ہیں نرمی سے بات کرنے ہیں بدماشی نہیں کرنے ہیں بڑا اکمہ ہو رہا ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نہیں جا سکے دعوت و تبلیغ میں نرمی چلتی ہے سختی دین میں زبردستی نہیں ہے یہاں باپ کے ساتھ مفادات کی بنیاد پر گڑ گڑ ہو جائے پھر کہتے ہیں میرا باپ ٹھیک نہیں ہے کرام نہیں کرتا خدمت نہیں کرتا خیال نہیں رکھتا ارے بھائی مشرق تو نہیں ہے نا وسائع وہماں فی الدنیا معروفہ قرآن کہتا ہے کہ باپ مشرق دے ہو تب بھی اس کے عزت کرو اس کی خدمت کرو یہ لقمان سیدنا لقمان علیہ السلام اتنے بیٹے کو انتیار کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے اللہ کے پاس جانا یہ مت بت دیکھنا کہ آج آپ ظلم کریں گے اور وہ دفن ہو جائے گا دفن نہیں ہوتا اللہ بسیر ہے اللہ خبیر ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اگر آپ نے کوئی خیر کا کام کیا ہے اللہ تمہیں دکھائے گا تمہاری ویڈیو ادھر بن جائے گی ادھر دنیا میں ویڈیو بن رہے ادھر آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے یہ ظلم کیا نا حق مال کا رہا ہے اچھا ایک بات یاد آگئے آج جا ہمارے افغان جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بزارہ کرنا اس کے مال کو اس کی چیزوں کو کم قیمت پر لینا اور اس کو بلیٹ میل کرنا خدا قبل کا مسلمان ہے پڑوسی ہے پڑوسی کا حق ہے خوددار لوگ ہیں کبھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ انہیں کبھی اس نے کبھی اس سوال کیوں پرددار ہے کبھی آپ نے اس کے عورت کو دیکھ رہا ہے مزدوری کی ہے احمد کی ہے محنت کی ہے مسلمان ہے ماجرہ کی ہجرت کی ہے ملک قوانین اپنی جگہ پر مسلم ہے ماننا چاہیے جانا بھی چاہیے لیکن بحیثیت مسلمان آپ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئیں ان کے خدمت کریں ان کے ساتھ تعاون کریں نمازی ہے نمازی ہے وہ دھارے کے ساتھ غیرت کے ساتھ اپس گزارا ہے کوئی لوگ شوفر نہیں کی ہے بہرحال چوتھی نصیحت یہ کہ اچھے باتوں کی تلقین کرو امر بالمعروف اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ لوگوں کی خلاف پروپیگنڈے ہیں مجھے الزامات مت لگاؤ اتحامات مت لگاؤ حسد مت کرو بغض مت کرو وصبر علامہ اصاب صبر صبر کس لئے ہے صبر تب ہوگی جب آپ پر کوئی غم آ جائے صبر کا کوئی محل ہے محل تب ہوگی جب آپ پر کوئی مسئلت آ جائے اور آپ نے اس پر صبر کیا یہ کوئی زبانی چیز نہیں ہے یہ پریکٹیکل عملی چیز نہیں ہے جو مشکل آپ کو پیش آئے جو مسئلت حذیت آپ کو پہنچ جائے اس پر آپ کیا اختیار کریں صبر کی اختیار کریں مومن تو انہوں حالتوں پر خوش رہتا ہے مومن کے شان یہ ہے کہ جب اس کو نعمت پہنچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب مسئلت پہنچ جائے تو پھر صبر کرتا ہے مومن یا صبر میں رہتا ہے یا شکر میں رہتا ہے اور جب شکر پر آپ نعمتوں پر آپ شکر ادا کریں تو اللہ پاک اس میں ازامہ فرمائے اللہ کا وعدہ ہے انہا وعد اللہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اس نعمتوں میں اضافہ کروں گا وَلَئِنْ كَفَرْقُمْ إِنَّ عَدَابِ الْشَدِينَ اگر آپ نے نشکری کی تو آپ کو اضاف دیا جائے اسی طرح سبر سبر جو ہے اللہ کے طرف توجہ کرنا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جزا فضا سے کچھ نہیں ہوتا مسلمان اعصابی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے وہ فریاد کرتا ہے لوگوں کو نہیں اللہ کو کرتا ہے متحمل مزاج ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بات اوپر لڑائیو نئے کرتے عفا اور برمزر افتیار کرتا ہے یہ مسلمان کے شان ہے اللہ مَا اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفَّ فَاعْفُونَ حضرت عشاء صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تُو قدر مل جائے شبِ قدر مل جائے جو خوش قسمتوں کو ملتی ہے تو مجھے اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفُونَ فَاعْفُونَ عفا اور درگزر اختیار کرو اللہ کو عفا اور درگزر پسند ہے اور چکی نسیح کی وَلَا تُسَعِرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ تو سَعِر سَعْفِ سَعْفِينَ عربی میں سَعْفِينَ ایک مرض ہے اون ٹنکو ہوتی ہے جس کا کردن مُڑ جاتا ہے یہ بات میرے دور سے سوچتا ہے اون ٹنکو کی ایک بیماری ہے گردن توڑ بیماری اس کو کہتے ہیں عربی میں اردو میں یہ ترجمہ بنتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو جاتے ہیں یہ لقوہ جس کو کہتے ہیں قرآنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا مُو اس طرف ہو اور بات اس کو کرتے ہیں کہ کام مت کرو یہ تقبر بات کرو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو سامنے بات کرو پیچھے باتیں مت کرو وَلَا تُسَعِرْ خَد کہتے ہیں رخصار کو عربی میں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اپنے رخصار کو لوگوں سے پیر کر بات نہ کرو یہ تقبر ہے اور پھر کیا کہا وَلَا تَنْشِبِ الْأَرْضِ مَرَحْمَ زمین پر اَقَڑ کر تَقْ مُتَكَبِّرَانَا انداز میں مت چلو اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ بھوڑتے چلو اور نہ نصارہ کی طرح مریضوں کی طرح چلو وَقْسِدْ فِي مَشِّقَ قرآن کہتا ہے وَقْسِدْ فِي مَشِّقَ اپنے چلنے کا انداز وہ بُزدلوں کی طرح بھی مت رکھو شرپسندوں کی طرح بھی مت رکھو تَقَبُر والا انداز بھی مت اپنا اکڑ کر مت چلو درمیان روی اختیام پر اَقَبُرَ اللَّا کو پسند وَقْضُدْ مِنْ سَوْتِكَ چیخِ مَتْ مَارُو یہ معاشروں کی زندگی ہے وَقْضُدْ مِنْ سَوْتِكَ اب انچے انچے آوازیں نکال کر فران کہتا ہے میں تُنے اِنَّا اَنْكَرَ الْاَسْوَاقِ الْاَسْوَتُ الْحَمِيرُ حمیر کہتا ہے گدھے کو مکروح آواز دو رہو گدھے کیا مکروح آواز اس کے طرح آوازیں انسان پر مکروح آواز اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند دیں یہ ساری بات ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیلٹے کو فسیتیں کی ہے نصیتیں کی ہے سب باتیں یقین کیجئے سب ہمارے اندر موڑے ہیں اکیسوے پارے کے اے رکو تو آیات نمبر گیارے سے لے کر انیس تک یہ جتنے بھی دس باتیں ہیں یہ دس باتیں ہمارے اندر موجود ہیں اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہے کچھ اللہ کی نا فرمانی ہے جہاں انسانیت کی توہین ہے جہاں انسانوں کی توہین ہے معاشرتی زندگی کے فساد کی ذرائع ہے تو اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے رسول اللہ علیہ النبی روحیت قریب سنتیں پڑھو